موسیقی سو گیا ہے یہ جہاں سو گیا ہے تھانا صدر قصور کی یہ پولیس چوکی ہے یہاں کا کیا حال ہے پولیس والے جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں آپ کو پتا ہے چونیا میں کیا ہوا قصور میں کیا ہوا لیکن پولیس کیتنی الیرٹ ہے راتوں کو جن کی ڈیوٹی ہے وہ سو کر گزارتے ہیں یا ڈیوٹی کرتے ہیں یہ ریالیٹی چیک ہے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سو گیا ہے یہ جہاں سو گیا ہے سیر ٹھیک ہے لاہور سے ہم لوگ آئے ہیں آپ چوکی انچارج ہیں اچھا یہ قصور کو لگتی ہے چوکی کہ چونیا کو لگتی ہے قصور صدر کی ہے یہ چوکی اچھا کیا حالات ہیں آپ کے چوکی کے آپ کا جو حلکہ ہے آپ کا جو ایریہ ہے کرائم کتنا ہے یہاں پر اور قصور کے جو حالات ہیں چونیا کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ سب انسپیکٹر ہے اچھا ابھی آپ کی ڈیوٹی ہے نہیں نائٹ کے جو شفٹ کے لوگ ہیں وہ کہاں ہیں کہاں گئے ہیں اچھا وہ باقی جو جن کی ڈیوٹی ختم ہوگی وہ سو رہے ہیں یہاں پر ہم میں چینج ہوں کہ ایک چینج ہے بات جی انچارج ہی چینج ہوتا ہے باقی جو چلے چینج ہوتا ہے انچارج ہوتا ہے آپ نائٹ والے انچارج ہیں کے ڈے والے ہیں نائٹ والے ہیں بارہ بجے تک بارہ بجے تک تو آپ کو گشت کرنا چاہیے آپ تو لیٹے ہوئے ہیں بارہ بجے ختم ہوگی ہیں کیا بارہ بجے ختم ہوگی ہیں میری اچھا آپ کون ہے گشت پر اب میران شاہ وہ کہاں ہے گشت پر رہے ہیں آپ بی ایسے ہیں آپ سب انسپیکٹر ہیں آپ کی ڈیوٹی بارہ بجے تک ہے اس کے بعد آپ آرام کرتے ہیں اچھا باقی جو مہرر صاحب کہاں ہیں ریپورٹ درج کروانی ہو تو وہ ریس پر ہے جی تو ابھی لکھنے کا کام کون کرے گا لکھنے کا کام بھی آپ کریں گے آپ کی تو ڈیوٹی ختم ہوگئی ہے آپ تو بارہ بجے تک ہیں ابھی ڈیوٹی بج رہا ہے لیکن آپ تو آپ کی ڈیوٹی ختم ہوگئی تو میں اگر کسی کی چوری ہوگی آپ کے علاقے میں کسور کا یہ ایریہ ہے اگر کسی کی چوری ہوگی تو ریپورٹ کس سے درج کروائیں گے یا کس سے لکھنے گے مہرر تو ہے نا آپ کا مہرر تو ہے مہرر تو ہے نا آپ کے چوکی کا وہ کہاں ہے روزنامچہ جو ہوتا ہے جی روزنامچہ تھانے میں ہوتا ہے روزنامچہ تھانے میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو شکایت جو ہے وہ درج کی جاتی ہے نا مہرر کس کام کے لئے ہوتا ہے مہرر کس کام کے لئے ہوتا ہے تو ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کی ڈیوٹی ختم ہوگئی ہے یا ریٹھ بج رہا ہے بارہ بجے آپ کی ڈیوٹی ختم میں ابھی ریپورٹ کس سے درج کروں کس کو بتاؤں اپنی فریاد اگر میرا موبائل گیر جائے تو میں ابھی ریپورٹ کس کو درج کروا ہوں آپ کی ڈیوٹی بارہ بجے تک ختم ہو گئی ہے ابھی آپ نے کہا کہ بارہ بجے تک میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے اور ابھی ڈیڑھ بج رہے رات کا تو ابھی میں کس سے کروں گا ابھی تو آپ لیٹ رہے تھے نا اب آئے ہیں تو آپ جا گئے ہیں نہیں تو آپ سو رہے تھے آپ سو رہے تھے نا آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی بارہ بجے آپ سو گئے ابھی ڈیٹھ بج رہے ڈیٹھ بجے تک اگر آپ بارہ بجے بھی لیٹ جائیں ساڑھے بارہ لیٹے ہیں تو ڈیٹھ بجے تک آپ کو نید آ جائے گی میں آنگا کس کے پاس آنگا آپ چوبیس گنٹی ڈیوٹی کریں گے مہرر کو تو ہونا چاہیے یا تو آپ حقیقت بتا دیں اگر آپ کی ہی ڈیوٹی ہے بارہ بجے کے بعد تو تب بھی آپ بتا دیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو کور کر رہے تو وہ ایک الگ بات ہے چوبیس گنٹے کیسے ڈیوٹی ہوتی ہے رات کے شفٹ کے لوگ اور ہوتے ہیں اور دن کے جو ہے وہ اور ہوتے ہیں ادھر کیسے یہ تو انسانیت نہیں ہے پھر رات کو سونا بھی ہے انسان جا کے کیسے ڈیوٹی کرے گا کیسے آپ کسور کو کور کریں گے چھونیا کو کیسے کور کریں گے جب آپ چوبیس گنٹے ڈیوٹی کریں گے مجھے ایک بار بتائیں اگر آپ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کریں گے ایک پولیس والا چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرے گا تو پھر چھونیاں میں جو ہوا اور قصور میں جو ہو رہا ہے وہ تو پولیس والا جو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے وہ تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس پہ ضرور رشنی ڈالیں ایریا تو ہوتا ہے میں ایریا کی نہیں بات کر رہا میں اس پولیس اہلکار کی بات کرو جو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے وہ مائنٹلی طور پر کیسا ہوگا وہ کیسے اس کا دماغ کام کرے گا وہ کرائم کو کیسے کور کرے گا روکے گا کیسے جب ایک بندہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دے تو پھر تو چونیا میں جو ہوا کسور میں جو ہوا ماضی میں وہ تو پھر ہوتا رہے گا یہ کیسے ہوگی پھر تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جو کسور میں ہو رہا ہے جو چونیا میں ہو رہا ہے یہ غفلہ پھر یہی میں کہوں گا کہ ایک بندہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے تو پھر وہ کیسے اس کو کور کرے گا اگر آپ ہی آپ چوبیس گھنٹے رات کو بھی ڈیوٹی دیں گے فرض کریں ابھی آپ نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر آپ بیٹھے ہیں میں آتا ہوں آپ ریپورٹ اٹھتے ہیں ریپورٹ درج کرتے ہیں یا مجھے کوئی راستہ دکھاتے ہیں دن کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کیسے ڈیوٹی کریں گے منٹلی طور پہ تو میں انسان تو بھی انسان کہیں تو وہ کبھی ڈیوٹی نہیں کر سکتا وہ نیند پوری کرے گا وہ غفلت اس میں آئی گی غلط بات ہے کی نہیں ہے کس کے معاملات ہیں حکومت کے معاملات ہیں حکومت کو سوچنا چاہیے اس چیز پر غور کرنا چاہیے آئی جی صاحب کو سوچنا چاہیے آئی جی صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پر غور کریں کہ آپ کا پولیس کانسٹیبل یا چوکین چارج یا اے حسائی اگر چوبیس گھنٹے ایسے بھائی کی طرح ڈیوٹی کریں گے تو پھر کسور میں جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا چونیا میں ہو رہا ہے تو وہ تو پھر ہوتا رہے گا میرے ساتھ موجود ہے عارف ہمارے نمائندے ہیں کسور کے عارف صاحب ذرا آئیے گا آگے تشریف رکھیں ذرا عارف صاحب یہ چوکیوں کی ہمارا ریالیٹی چیک تھا رات کا اگر میرا بھائی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرے گا تو پھر کیا ہوگا دن کو یہ میرا بھائی کیسے ملزم کو پکڑے گا یہ چوکی بنی ہی ہے یہ پرائیوٹ ہے یا پرائیوٹ بلڈنگ ہے یہ قرائیہ دیتے ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی واقع ہو جاتا ہے راستے میں کوئی ان کے کوئی داکو ہی مل جاتے ہیں تو کیا وہ یہاں پہ آگے کیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کسور کا کیا حالات ہے کسور ہم لوگ خبر دے دے کر تھک چکے ہیں عوام پریشان ہے سوچ رہی ہے کسور میں ہی سب کچھ کیوں میں یہ بات نہیں کر رہا میں نے یہ بات نہیں کی میرا سوال ہے کہ میرا بھائی سارا دن ڈیوٹی کرے گا پھر رات کو آ کر لیٹ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اگر کوئی سائل آئے گا تو پھر پھر اٹھے گا اور یہ رات کو رات سو کر نہیں جاگ کر گزارے گا تو پھر دن کو جو واقعات ہوتے ہیں وہ کون کور کرے گا بلال صاحب وہ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی کر رہے ہیں میں ان کی تھوڑی سی تاہید کروں گا کہ جب ان کو انویسٹیگیشن فنڈ مہرر صاحب تو چلے گے نا ایک ہفتے کی چھٹی میں ان کو چاہیے یہ لاکھوں کی عبادی کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو یہاں پہ یہ فسیلیٹیز دینے کے لیے ان کے پاس مجھے پانی بھی نہیں ہوگا مجھے ان بچوں کی فکر ہے ان بچوں کی فکر ہے جو کسور میں ہو رہا ہے یہ کسور کی چوکی ہے نا کسور کسور کی چوکی ہے کسور کی ہے نا کسور میں کیا ہو رہا ہے پچھلے دو تین سالوں سے ہو رہا ہے بلکل اور یہ جو ابھی جو میرا بھائی بتا رہا ہے کہ میں رات کو بھی ڈیوٹی کروں گا اور دن کو بھی کروں گا تو دن کو ہمارے بچے کیسے محفوظ ہوں گے جو جوان رات کو بھی ڈیوٹی کرے گا بچے اور بچیاں عطل تحفظ کا شکار ہوں میں پڑے ہیں تو یہ تو پھر غلطی آپ کی نہیں ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے جا کر ڈیوٹی کریں گے غلطی تو پھر جو اوپر بیٹھے ہیں ان کی ہے میں تو یہی سمجھوں گا پھر آپ تو دن کو بھی ڈیوٹی کرتے ہیں پھر رات کو اگر کوئی آج ہے جیسے ہم آئے ہیں رات کو دو بجے کا ٹائم ہے اٹھ کر آپ ہمیں ڈیل کریں تو آپ دن کو کیا کریں گے بچے تو غیر محفوظ ہوں گے پھر قصور میں اگر ان کو ریسٹ نہیں ملے گا رات کو سونے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا نفری کم ہوگی گاڑی نہیں ہوگی پیٹرول نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ ڈسٹرب ہوں گے رات کو جاگیں گے اور دن کو ہمارے بچے آغوا ہوں گے اور پھر ان کی لاشیں ملیں گے یہ سب کچھ ہوگا آئی جی صاحب یہ ذرا غور کریں یہ ریالیٹی چیک ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اس پر ذرا غور کریں نوٹس لینے سے موطل کرنے سے کسی پولیس والے کو موطل کرنے سے نوٹس لینے سے کچھ نہیں ہوگا یہ سسٹم ہے یہ خرابی ہے سسٹم میں اس خرابی کو ٹھیک کریں کہ یہ بندہ صبح بھی ڈیوٹی کریں اور رات کو بھی ڈیوٹی کریں تو پھر صبح کیسے ڈیوٹی کریں گا اگلے دن مشین تو نہیں ہے نا آخر انسان ہے آئی جی صاحب خود سوچیں فنڈ بڑھائیں نفری بڑھائیں گاڑیاں اچھی دیں ان کو پیٹرول دیں ان کو تو تب جا کے یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا یہ اس سسٹم کی خرابی کی میں بات کرتا ہوں بار بار یہ ٹھیک کریں تب جا کے سسٹم ٹھیک ہوگا پھر قصور سے بچے اغوا نہیں ہوں گے یہ دن کو اگر صحیح ڈیوٹی کریں گے تو حفظ دیں گے ہمارے بچوں کو تو پھر صحیح ڈیوٹی ہوگی ورنہ اگر چوبیس گھنٹے یہ پولیس اہل کارڈ ڈیوٹی کرے گا تو پھر بچے محفوظ نہیں ہیں پھر غیر محفوظ بہت دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی اگر چوبیس گھنٹے اگر سسٹم کو یہاں سے ٹھیک کریں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے آگے بڑھتے ہیں یہ ریالیٹی چیکیں ہم آپ کو دکھائیں عزیزین چوکی میں وہ تو سائل کے لیے وہ تو آپ کے لیے تھا نا سب کے لیے کہ موبائل اندر نہیں آئے گا اس کی وجہ کیا ہے نہیں نہیں موبائل اندر لانے نہ لانے کی وجہ کیا ہے یہ بھی تو آپ کو ڈی پیوں نے بتایا ہوگا نا کہ وجہ یہ ہے ہم اس لیے منع کر رہے ہیں یہ نہیں بتایا اچھا یہ والی گاڑی کس کی ہے سر آپ کی اپنی اچھا دوسری سرکاری گاڑی کانا ہے اگر خدا نہ خاصتہ ڈکیتی ہوتی ہے یہاں پر تو آپ کیسے اس کو کور کریں گا جی گشت پر ہیں میں نے تو پورے روڈ پر نہیں دیکھی داڑی پر نہیں دیکھتے اندر چلے جاتے ہیں اندر گز جاتے ہیں علاقہ کون سا آپ کا خطرنا ہے زیادہ رسک پر کون ہے کیا ہوتا ہے آپ اپنے ڈکیتی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اب نہیں ہوتی کانٹرول میں ہے چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں آپ میں کیسے سمجھنوں کے کانٹرول میں ہے اور یہ جو کسوروے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تحفظ کون دے گا آپ تو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کریں گے آپ تو دماغی طور پر مجھے تو سیٹ نہیں لگیں گے ہمت ہے آپ کی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کریں گے میری سمجھ سے بائر ہے عارف یہ بات ماننے والی نہیں چوبیس گھنٹے آپ سوتے کب ہوں گے یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے یہ کہہ لیں کہ آپ جیسے یہ رات کو آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں یار یا ایسے تو نہیں رات کی ڈیوٹی ہے آپ جو آپ کو ڈیوٹی ملی ہے وہ سو کر گزار رہے ہیں اس وقت اپنا نفری گئی یہ تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میرے اسے گھاس ہو رہے ہیں پینت اتار کر رہا ہوں ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا سارے آپ کی ڈیوٹن کیوں بنی ہے وہ کس کی چوکی کی جگہ دی ہے چلے سر ٹھیک ہے آپ کی حمد کو سلام ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر کے آگے بڑھتے ہیں سو گیا ہے یہ جہاں سو گیا ہے یہ جی ایک چوکی ہے کسور کا ہی علاقہ ہے روشن بیلا کی چوکی ہے کیسی چوکی ہے جی جواتے ہیں یہ تھے شیخمکل زیلی چوکی بنی ہوئی ہے اس کا بوڑ دیکھیں پلیس اسٹیشن لکھا ہوا ہے لیکن یہ چوکی ہے سو رہے ہیں کے جاگ رہے ہیں یہ ابھی تو باہر سے کنڈی لگی چلے جی آجے باہر سے کنڈی لگی تھی کنڈی ہم نے کھولی ہے اور ہم اندر جائیں گے گیٹ پہ کوئی نہیں ہے کوئی گارڈ نہیں ہے کسی نے ہم سے پوچھا نہیں ہے کہ رات کے دو بج رہے ہیں اور آپ کہاں ہیں ٹھیک ہے تو ریالیٹی چیک ہے کوئی بھی نہیں ہے کیا چوکی میں کوئی بھی نہیں ہے اسلام علیکم کیا اللہ جناب طبیعہ ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں اچھا چوکی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر سر انچار چوکی جو وہ دور گیا ہوئے ہیں چونیا میں چونیا میں آپ اکیلے ہیں یہاں پر ایک آدمی کدھر سویا ہوئے ہیں وہ کانسٹیبل ہے رضاکار ہے رضاکار کا کیا فائدہ چوکی میں دو مراغم ہوتے ہیں اچھا ایک انچارج ایک مراغر آپ کی چوکی بلکل خالی ہے رات کے دو بج رہے ہیں ٹھیک ہے شروع سے لے کے اب تک یہاں تک کوئی مجھے ناکہ نظر نہیں آیا کوئی پولیس گشت بھی نہیں ہے گشت ہے نہیں مجھے گاڑی نظر نہیں ہے ساڑی نظر کی کال آئی ہے گنجا گاؤ ہے اچھا اس کے ساتھ ہمارا راکہ ساتھ ساڑ پول اچھا گاڑی ادر گئی ہے گاڑی نظر کی کال تھی اچھا آپ یہاں پر کیا ہے وائلس اپریٹر ہے ٹھیک ہے آپ کا نام محمد ایوب ایوب صاحب کوئی ٹینشن تو نہیں آپ اکیلے اہلے بیٹھے ہوئے اچھا یہ کون ہے اس کو بلاؤ یہ سو رہے ہیں پولیس والے یہ کون ہے وہ ان کی ڈوٹی کب ہوتی ہے اس کی ڈوٹی صاحب ہوتی ہے ناکہ بے شام جاتے پانچ بچ جاتے نو بھی باپس آجاتے شام شام پانچ سے نو بس ابھی آرام کریں سو جائے آرام کریں ٹھیک ہے جی اس کمرے میں کون سو رہے ہیں ابھی کدر ہے مہرر وہ بھی باہر ہے چونیا میں وہ چونیا ہے اس کی جگہ پہ بہت ایک ہمارے پاس انچارج ہے بس اور کانسٹیبل کتنے ہیں دو وہ کہاں ہے ایک چونیا میں اور ایک ان کے ساتھ مہرر کے ساتھ اس وقت گاڑی میں دو لوگ ہیں باقی چونیا ہیں انچارج انچارج اور ایک کانسٹیبل وہ چونیا میں ہیں آپ ہیں اور یہ رضاکار ہے بس پورے چوکے میں تو باقی کسور لوگوں کا کیا کسور ہے اگر باقی چونیا چلے گئے ہیں سارے تو یہاں کے عوام کا کیا کسور ہے ان کا کون دیکھوال کرے گا سر گش کر رہے ہیں اور وہ دن کو بھی ڈیوٹی کرتے ہیں رات کو بھی ڈیوٹی کریں گے تو پھر کیا ہوگا چار بے تو کسور کریں گا نہیں نہیں دن کو اگر ڈیوٹی کریں گے وہی رات کو بھی ڈیوٹی کریں گے تو پھر یہ تو عجیب ہی سسٹم نہیں یہ تو پھر عارف ایسا ہی ہے یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں نفری نہیں ہیں ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس یہ کہہ رہے ہیں گشت کر رہے ہیں آپ کو کہیں پھر گشت نظر آئی ہے کسور میں سنیں یہ میری تیسری چوکی ہے اور پچھلی چوکی والے نے یہی کہا انچارج نے کہ ہم چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں جب آپ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کریں گے آپ کے انچارج جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کریں گے تو دن کو ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا سر ملازمی یہ کیسے مائنٹلی طور پر میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک آدمی چوبیس گھنٹے جاگے گا تو وہ ڈیوٹی کیسے کرے گا افسرانے بالا لفظ یوز ہوا ہے افسرانے بالا اور افسرانے بالا میں آتے ہیں ڈی پیو صاحب اور آئی جی پنجاب یہ ہے افسرانے بالا یہ سنیں فریاد آئی جی صاحب آپ فریاد سنیں کہ آپ کی چوکیوں میں چوبیس گھنٹے چوکی انچارج اور کانسٹیبل جو حضرات ہیں وہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کریں گے تو کسور صبح کے وقت چونیا کسور یہ جو باقی تحصیل ہے یہ تو پھر اللہ کے حوالے ہیں کیونکہ اگر میں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کروں گا تو میرا جو مائنڈ ہے یہ کام نہیں کرے گا جب میری نیند پوری نہیں ہوگی تو میں اپنے علاقے کو کیسے کور کروں گا پھر یہی حادثات ہوں گے جو چونیا میں ہوا یا جو کسور میں ہوا ایسے ہی ہے جب دیکھیں سٹریٹ کرائم ایسے ہی بڑھتا ہے نا پھر جب نفری جو تھوڑی بہت ہے وہ تھانوں میں بیٹھے گی چوکیوں میں بیٹھے گی تو باقی کام کون زمالے گا وہ گشت کون کرے گا گاڈیوں میں سو جائیں گے دن کے وقت نیند چوبیس گھنٹے اگر آپ جاگیں گے آپ تو صبح اگر گاڈی سو جائیں گے نا پھر اب پچھلے دن میں میں نے خبر بریک کروائی تھی اسی چوکی کی حدود میں آتا کورٹ جلال دین گورنمنٹ پرائمری سکول میں ایک رقص و سرور کی محفل ہوئی اس میں کچھ جو ہے وہ عورتیں جو ہے ان کا ناچ گنا نہ ہوا تو وہ خبر بریک ہونے کے بعد چوکی کو پتا چلایا کہ یہاں بھی کوئی واقعہ ہوا ہے میں نے چوکی انچارج صاحب سے پوچھا جو اس چوکی کے انچارج ہیں فون پر میری بات ہوئی میں نے پوچھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا تو مجھے تو پتا ہی نہیں ہے مجھے ڈیٹیل دیں دیکھیں میری بات سنیں ہم آئے تھے ریالیٹی چیک دکھانے کے لیے کہ بھائی پولیس کے جو رات کی ڈیوٹی ہے جو رات کو گھنٹے ملیں کیا وہ سو کر گزارتے ہیں یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکل آیا چوبیس چوبیس گھنٹے اگر پولیس اہل کار چاہے وہ کانسٹیبل ہے یا سب انسپیکٹر ہے یا چوکی انچارج ہے تو اگر وہ چوبیس گھنٹی ڈیوٹی کرے گا تو دن کے وقت قصور کے جو معاملات ہیں چونیا کے جو معاملات ہیں وہ تو پھر ایسے ہی اللہ کے حوالے میں تو یہی کہوں گا ایک انسان چوبیس گھنٹے کیسے ڈیوٹی کرے گا آپ نے کہا افسرانے بالا سے پوچھے ساری انچارج جی ایک ہمارے پاس ایک کرمورر ہے دو کانسٹیبل ہے یہ فریاد سنے جی کس طرح مجھے بتا رہے ہیں یہ بھائی آپ وائلس اپریٹر ہیں جی آئی جی صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے اور قصور میں جو معاملات چل رہے ہیں چونیا میں آپ ذرا بتائیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے ساری انچارج سب بتا سکتا ہے آپ بتائیں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو کیا کیا چاہیے کیا ایک آدمی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر سکتا ہے ہم سار دو آدمی ہے ہم بارہ بارہ گھنٹے کرتے ہیں ابھی آپ نے کہا میں چوبیس گھنٹے کرتے ہیں اچھا ایک دن کے وقت سکتے ہیں آپ نے کہا ایک چوکین چارج ہے اور ایک کانسٹیبل ہے دو کانسٹیبل ہے تو کیا وہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کرتے ہیں چوبیس گھنٹے نہیں ہوگی اور وہ سویں گے نہیں رات کو آرام نہیں کریں گے تو وہ دن کو کیا کار کردگی دکھائیں گے خبریں ایسی آئیں گی بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کا مائنڈ کیا ہوگا وہ کیا سوچے گا صبح جب اٹھے گا جو ایک آدمی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے جب باہر نکلے گا اس کا مائنڈ کیا ہوگا وہ کیسے تحفظ دے گا ہمارے بچوں کو کیسے تحفظ دے گا سوال یہ بانتا ہے نا وہ بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ یہاں تو اتنے کمرے ہیں آپ دیکھیں کروڑوں روپیہ لگا گئے یہ چوکی تمیار کی گئی ہے اس کو پورا پلیس اسٹیشن کی شکل کی گئی ہے اچھا آپ کے حوالات میں ملزمان بھی ہیں چوکی میں چلے جی آگے بڑھتے ہیں یہ جی قصور کی ایک چوکی ہے جو کہ ہم دکھانا چاہتے تھے کہ رات کو جو پولیس اہلکار ہیں ہمارے جوان ہیں وہ کیسے ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن یہاں معاملہ کچھ اور نکلا کہ جناب فرما رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کی جاتی ہے جب چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کی جائے گی تو دن کو اس اہلکار کی اس انچارج کی سب انسپیکٹر کی کیا کارکردگی ہوگی اس پہ سوال یا نشان ہے آئی جی صاحب جواب دے آگے بڑھتے ہیں رات کے بج رہے ہیں تین اور کھارا روڈ ہے یہ کسور کا علاقہ ہے کسور کے علاقے میں ہم لوگ موجود ہے کھارا روڈ پر میرے ساتھ موجود ہے عارف عارف پولیس کی حالت ٹھیک نہیں ہے کسور کی سوال اٹھ رہے ہیں بچے غائب ہو رہے ہیں پریشانی ہے چھونیاں میں جو ہوا زینب کا معاملہ آپ لے لیں پولیس کی حالت آپ دیکھ لیں یہ چوکی ہے کھارا چوکی اس کو لگیا ہے تالا جی ہے صحیح کیسے کھلے گا بھی یہ آپ دیکھیں کہ یہ گشت کرنے گئے ہوئے ہیں سارے کلیس والے ادھر کوئی بھی بندہ نہیں ہے ادھر میرا خیال ہے کوئی ملزم بھی نہیں ہے ان کے پاس کوئی آواز سننے والا ہے یہ آواز بھی دیں تو میرا خیال ہے آگے سے آواز نہیں آئی یہ دیکھیں نا بھائی کوئی ہے اندر ہیلو کوئی ہے یہ وہ لوگ ہے جو کو ہم لوگ اکثر بائیک کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے آہ اگر کوئی ریپورٹ لکھوائے گا تو وہ کیا لکھوائے گا یہ دیکھیں جی یہ دکھائیں اندر سے ایک سیکنڈ چوکی بلکل خالی ہے یہ کوئی بھی نہیں ہے کھارا روڈ کی چوکی ہاں یہ کھارا روڈ چوکی تھانا صدر کی اللہ کے حوالے ہے اللہ کے حوالے ہے اب کسی کو کوئی اگر کسی کے ساتھ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی باردات ہو جاتی ہے یا جیسے واقعات چاہ رہے ہیں بچی بچی کو تو لگ گیا نا تالہ کسی کا کچھ بچہ ہوا ہو جاتا ہے وہ روپورٹ لکھوانے آتا ہے تو کہاں ہے تھانا تھانے جانا پڑے گا یہ تو تالہ لگ گیا میرے بھائی اندر نہ محرر ہے نہ اندر کوئی کانسٹیبل ہے یہ جی پولیس والوں کے نمبر ہے کسور کسور پولیس تھانا صدر کسور ٹھیک ہے اب یہ محمد ادریس چدر صاحب ایسے چو ہیں چوکین چارج نزیر احمد ایس ای چوکی محرر عبدالحمید ہیٹ کانسٹیبل نمبر ان کے ہیں یہاں پر لیکن خود نہیں ہے نمبر ہے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن خود نہیں ہے چوکی کو لگا ہوئے تالہ یہ دکھائے کسور کی یہ ہے یہ ریالیٹی چیک تھا کسور کا یہ دکھانا تھا معاملہ کے پولیس کیا کر رہی ہے لیکن پولیس نے تو تالہ لگایا ہے یہ پولیس بھی اب فون پہ چلتی ہے اب یہاں پہ کوئی سائل آئے گا وہ یہاں پہ نمبر دیکھے گا وہ فون کرے گا آگے سے وہ ہیڈ کانسٹیبل کو فون کریں گے یا چوکین چارج کو فون کریں گے آپ ذرے کال کریں نا ایسے چوکو کال ملائے یا چوکین چارج کو ملائے نظیر احمد کو ہاں کال کریں اس کو اگر کوئی کمپلین لکھوائے گا تو وہ کال کرے گا نا اندر تو تالہ لگ گیا بھئی 392 یہ میں نے نمبر جو ہے وہ ڈیل کر دیا آپ دیکھتے ہیں قسمت ہوگی اگر اگر آپ کی نکل آئی تو وہ فون اٹھا لے گا یہ ہماری قسمت ہوگی جی اچھا یہ ہم فون کر رہے ہیں جی نام ہے چوکین چارج نظیر سائل بن کے بات کرنی آپ نے اسلام علیکم جی نظیر احمد اے ایس ای صاحب بات کر رہے ہیں جی سر آپ اس وقت کدھر تشریف رکھتے ہیں سر میں نے ایک رپورٹ درجکروانی ہے میرا موبائل گر گیا آپ کے علاقے میں یہ کھارے روڈ پہ چوکی تو کوئی ہے اے نہیں ایدر تالہ لگا ہوا کی تالہ لگا ہوا دیکھا ہے ایدر آپ کا فلیکس لگا ہوا ہے ایدر آپ کدھر سر چلے گئے ہیں اب میں کیا کروں تھانا تھانا کون سا ہے تھانا صدر میں جانا پڑے گا تو سر آپ آرام فرما رہے ہیں اچھا تو مطلب تھانے میں کوئی مل جائے گا کہ وہاں پہ بھی یہی علاق ہوں گے تو سر ایف ای آر کون دے گا پھر پھر وہ کہیں گے آپ چوکی جائیں آگے سے نمبر بند کر گئے ہیں صاحب یہ چوکین چارج تھے یہ دکھائیں ذرا نظیر احمد صاحب چوکین چارج انہوں نے کال اٹینڈ کی اور کہا کہ میں آرام کر رہا ہوں آپ تھانے چلے جائیں کیونکہ میں نے تالہ لگا دیا یہاں پر یہ ان کی پرسنل پروپٹی ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہم سمجھیں گے ایسا ہی ہے جی اپنی مرضی کر رہے ہیں اپنے اختیارات مہرر کو کال کریں مہرر کو کریں جب دیکھیں رسپونسپیلیٹی جس کی بنتی ہے وہ چوکین چارج نظیر احمد ہے تو اب یہ مہرر سے کیا انصاف کی توقع رکھیں گے وہ تھانے پہ ڈال دیا ان لوگوں نے اب وہ مہرر صاحب جو ہیں وہ گشت پہ نکلے ہوئے ہیں ہمیں تو سارا پتہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے سارا سین چلا ہے اب اس کو کال کی ہے جب میں تھانے جاؤں گا اگر میں عام سائل ہوں تو دیکھیں پھر کیا بنتا ہے ابھی اس کو تو نہیں پتا کہ ہم سیون نیوز ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ناظرین دیکھ رہے ہیں تو جب تھانے میں جاؤں گا تھانے میں اسیچو صاحب بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ بھی مہرر کے ساتھ بات ہوگی تو یہ ہے جی کسور پولیس کی حالت چوکی کو تالہ لگ گیا چوکی میں کوئی بھی نہیں ہے گشت پر ہے چوبیس چوبیس گھنٹے یہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں اب زینب کا معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے بعد چونیا چونیا کا چل رہا ہے سلسلہ بھی وہ رکا نہیں ہے ملزم ابھی پکڑے نہیں گئے آئی جی صاحب نے دورہ کیا آئی جی صاحب آئے عثمان بزار صاحب آئے وزیر قانون راجہ بشارت صاحب آئے میڈیا ٹاک کی لیکن یہ جو حقیقت ہے یہ جو ریالٹی چیک ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے مسئلہ کہاں پر ہے حقیقت کیا ہے حقائق کیا ہے ہماری ٹیم آپ کو دکھائے گی قصور پولیس کی جو حالت ہے وہ آج ہم نے ہم نے آپ کو دکھائی کہ کیا حالت ان کی چوبیس چوبیس گھنٹے اگر ڈیوٹی کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر دن کے وقت بچے آغوا ہوں گے ان کی لاشے ملیں گی غیر محفوظ ہوں گے ہمارے بچے اور سی ایم صاحب اور آئی جی صاحب نوٹس لیں گے اور ان کو معتل کریں گے لیکن مسئلہ کہاں ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دی جائے گا اجازت اللہ حافظ ناظرین کسور ریالیٹی چیک کا آدھا حصہ آپ نے کل دیکھا اور آدھا آج ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ہم وزٹ کریں گے پولیس چوکیوں پر اور جائیں گے وہاں پر جو حقائق ہوں گے جو حقیقت ہوگی پولیس ریپارٹمنٹ کی وہ دکھائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی رہنمہ میسیس مسود بھٹی ہمارے ساتھ ایک سورت موجود ہے ہم اس سے بات کریں گے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تھوڑا سا پیچھے جائیں گے کسور کے معاملات تھے زینب والا کیس تھا ویڈیو سکینلز تھے اس سے پہلے پھر زینب والا معاملہ ہوا اب چھونیا کا معاملہ ہے تو اس پہ تھوڑا سا آپ بریف کیجئے گا کہ یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور روک نہیں رہا تو کیا کہیں گے آپ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے کسور میں آکے ہمارے ساتھ اس معاملے کو شیئر کیا سب سے پہلے جی میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے چار پانچ سال پہلے حسین خان والا واقعے میں ویڈیو سکینلز بہت زیادہ مشہور ہوا جس میں سات سو بچوں کی ویڈیو بنائی گئے اور وہ اتنا زیادہ ہائلائٹ ہوا کہ اس وقت کے جو ایم پی اے تھے وہ احمد سعید صاحب وہ اس میں انوالف تھے احمد سعید صاحب احمد سعید صاحب ایم پی اے کس جماعت کے تھے وہ نون لیگ کے تھے وہ اس ویڈیو سکینلز میں انوالف تھے بلکل انوالف تھے ان کو جی ایٹی کس حد تک تھے جی وہ پوری پشت پناہ ہی کرتے تھے جو ملزمان تھے ان کو چھڑوانے میں ان کو چھڑوانے میں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے میں انہوں نے پورا پورا کردار ادا کیا تھا اور جب جی ایٹی میں بھی ان کو ملزم نامزد کیا تھا کیونکہ یہ ان کو پروٹیکشن دیتے تھے اور ان کو پورا فسیلیٹیٹ کرتے تھے بلکل پوشت پناہ ہی کرتے تھے بلکل جی تو اگر دیکھا جائے تو اگر اسی وقت اس معاملے کو پکڑ لیا جاتا اور اس کا تدارک کر دیا جاتا تو زینب والا کیس نہ ہوتا پکڑے تو گئے تھے کیا ایم پی اے کو پکڑ لیتے آپ یہ فرما رہی ہیں نہیں پکڑے تو گئے تھے لیکن اصل جو پیچھے کٹ پتلیاں جو آگے ہوتی ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں مین جو بندے ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے آپ کا اشارہ ایم پی اے کی طرف ہے جو نون لیگ جب ایک چیز کو آپ سپورٹ کریں گے جو آپ کا فسیلیٹیٹر ہوگا کیا وہ گناہ میں شریک نہیں ہوگا جب جی اے ٹی میں اس کا نام آ گیا تھا تو جی اے ٹی نے کیوں نہیں اس کو پکڑا یہ جی اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی آپ یہ ان سے سوال کریں کیونکہ یہ اس وقت ہم پی ٹی آئی والے اقتدار میں نہیں تھے ہمیں تو ایک سال ہوا ہے اور ہم نے بہت شور مچایا حسین خان والے واقعے کے لیے ہماری پوری پی ٹی آئی جو سینٹرل پنجاب کی تھی وہ ساری حسین خان والے واقعے میں ادھر جاتی رہی اور ہم نے اس حد تک ہائلائٹ کیا کہ خود ہی سو موٹو ایکشن بھی لیا گیا چیف جسٹس کی طرف سے وہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری تھی کیونکہ ہمارے بچے تھے وہ اور ویڈیو سکینڈلز میں کوئی تمیز نہیں رکھی گئی تھی بچے اور بچیاں سارے شامل تھے بیچ میں لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر ایک برائی بڑھ رہی تھی اور اس کو کرنے والے کو اگر کرنے والوں کو پورا کمپلیٹلی اس وقت قرار واقعہ سزا دی جاتی تو آج یہ واقعات اس کا ایک سیکویل نہ بنتا سیکویل نہ بن جاتا یہ سارے واقعات کا اس کے بعد زینب والا واقعہ ہوا زینب والے واقعے میں بھی اگر میں اس وقت یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر زینب کے مجرم کو سر عام فانسی دے دی جاتی تو قصور میں ایک ہسٹری کریئٹ ہو جاتی اور لوگ خوف زدہ ہو جاتے کہ چائلڈ ابیوس کا بچوں کے ساتھ ریب کا اور مرڈر کا انجام یہ ہوتا ہے فانسی تو اس کو ہوئی نہ قانون کے مطابق بے شک ہوئی لیکن ہمارا مطالبہ تب بھی یہ تھا کہ سر عام ان کو چراہے میں ان کو فانسی دی جاتی تاکہ عبرت کا نشان بنا جاتا آپ دیکھیں مصر ہو جائے اس طرح کی سزائیں ادھر دی گئیں اور اس طرح سے جرائم کم کیے گئے اب اگر ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو کیا آپ سر عام فانسی آپ کی پارٹی ہم پوری طرح اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ ان کو سر عام فانسی دی جائیں تاکہ آج کے بعد یہ واقعے نہ ہو آپ کا اشارہ یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے زینب کا معاملہ تھا اس کے بعد جنیا کا ابھی تازہ ترین جو صورتحال ہے آپ کے سامنے آپ یہ کہنے کہ اس کی پشت پناہی بھی ایسے ہی لوگ کر رہے ہیں تو آپ کے علم میں کچھ ہے تو بتائیں میرے علم میں دیکھیں میرے علم تو ادھر تک محدود ہے جدر تک قانون محدود ہے حسین خان والا واقعہ سے آپ نے کیا سبق نہیں لیا اس کے بعد زینب کا واقعہ ہو گیا اور آج پھر چونیا کا واقعہ ہو گیا تو اگر آپ خود سوچیں آپ سمجھدار ہیں آپ سوچیں کہ اگر ایک چیز کو ایڈ دا سپورٹ اگر وہ کی جائے اگر فانسی ادھر سر عام دی جاتی تو میرا نہیں خیال کہ مجرمان آج اتنے زیادہ دیدہ دلیری سے یہ کام کر رہے ہوتے تب اگر ماضی میں اگر اس کا نام جی آئی ٹی میں آیا تھا تو آپ اس کو پکڑ کے آپ کی ابھی گورنمنٹ ہے ابھی آپ کیوں نہیں پکڑتے ان کو شک کی بنیاد پر پکڑے نا ان کو اگر ان کا نام آ گیا تھا تو ابھی آپ کو پکڑنا چاہیے آپ کی جماعت کو ہم ضرور اٹمنٹ کریں گے ان کا نام انیس لوگ پکڑے گئے ہیں پولیس نے پکڑے ان کو پولیس نے پکڑا ہے تو ان کو بھی پکڑے اگر نام تھا ماضی میں تو شک کے طور پر پکڑنا چاہیے نہیں ہم اس چیز کو ہم اپنے پارٹی میں ہائلائٹ کریں گے کہ جی ضرور جو بھی مجرم ہے اس کو پکڑنا چاہیے اور کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ کوئی ایم این ہے یا ایم پی ہے یا کوئی ٹکٹ اولڈر ہیں جو بھی ہیں جو بھی انس معاملے میں انبول ہے کیونکہ بچوں کا معاملہ ہے خصور کے معاملات آپ بخوبی جانتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سینئر سے بات کی آپ کے پارٹی کے جو سینئر ہیں انسے بات کی کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں تو سب سر جوڑ کر ویٹھے ہوئے چونیا میں تو اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کریں کیا کہیں جی انشاءاللہ ہم سارے آن بورڈ ہیں باتیں چل رہی ہیں انشاءاللہ ہوگا کچھ نہ کچھ تو ریزلٹ آؤٹ ہوگا جو کچھ یہ چونیا میں پھر ہو گیا آپ کے ہی جماعت کے لہنمائے انہوں نے ابھی ٹوئٹ کیا تھا غلام نبی کا نام ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے میں نام نہیں لیا جس کا بھی آپ نے نام لیا انہوں نے ابھی یہی ٹوئٹ کیا ہے کہ وہ جناب اس میں انوال ہو سکتے ہیں اس طرح کی کچھ اشارہ دیا ہے نام نہیں لیا انہوں نے میں جی سٹارٹ لے رہی ہوں حسین کامالا جس میں یہ سٹرونگلی رکمنڈڈ تھے ٹھیک ہے جی میں ادھر سے بات شروع کر رہی ہوں کہ اگر ادھر اس وقت کی گورنمنٹ ملزمان کو پکڑ کے قرار واقعہ سزا دیتے تو اس کے بعد زینب نہ جاتی زینب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے سات بچیاں اور ایک بچہ اور بھی گیا تھا کیا وہی ملزمان اسی کیس میں بھی انوال تھے یا یہ کوئی نئی پارٹی بنی یہ جی دیکھیں انکریجمنٹ ملتی جاتی ہے جب آپ جرم کی حوصلہ بزائی کریں گے تو آپ کے ساتھ اسی طرح کے اور واقعات ہوتے جائیں گے جب آپ ان کو روکیں گے شٹ اپ کال دیں گے آپ ان کو قرار واقعہ سزا دیں گے تو ادھر پھر بات رک جائے گی نا اس میں اس رہنما کا اس ایم پی اے کا کیا فائدہ تھا کیا مفاد تھا یہ مجھے نہیں پتا میں ضرور ریکمنٹ کروں گے آپ ان کو آن لائن لے لیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے ان کے مجرمان کو کیوں چھڑوایا آپ نے ان کی پشت بنائی کیوں کی کیا آپ کو وہ سات سو بچے نظر نہیں آتے تھے وہ بچے اور وہ بچیاں مہون ہی دکھاتے تھے کہ ہماری ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں یہ پلیز آپ تھوڑا سا یہ آپ میڈیا کا تو وائٹل رول ہے آپ تو ایک پلر ہے ہماری سٹیٹ کو اٹھانے میں یہ آپ تھوڑا سا ان سے بھی آج اسمان بزدار صاحب آئے تھے آپ نے بات کی آج میں نے جی قصور میں لیڈیز کی کوئی ڈیر دو ہزار لیڈیز کی ریلی نکالی ہوئی تھی یہ معاملہ بھی تو بہت ہی سنگین معاملہ تھا اگر آپ کے پاس ایسے اشارے ہیں تو آپ نے بات کر دی جی میں انشاءاللہ چونیا کے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی وہ ماں کے دل کے ٹکڑے ہیں اور قصور میں ہی یہ سب کچھ قصور میں ہی کیوں آپ سوچیں نا آپ بتائیں آپ یہاں کی رہنم قصور میں ہی کیوں میں آپ کو یہ چوتھی دفعہ کہہ رہی ہوں پولیس کا سسٹم کب ٹھیک کرے گی آپ کی جماعت جی انشاءاللہ ریفارمز جس طرح امران خان صاحب نے کہا ہے کہ جلد ہی پولیس میں ریفارمز ہوں گی اس کے لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی ڈی پیو صاحب کو بھی اور ایس پی صاحب کو بھی اور ادھر کے جو ڈی ایس پی چونیا کے اور ایسے چوہ وغیرہ سب کو موطل کر دیا گیا موطل کرنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ hope for the best اب دیکھیں جادو کی شڑی کو کسی کے پاس نہیں ہے پیچھلی جماعت بھی ایسا ہی کرتے ہیں نوٹس لیا اور دھورا کیا تھانے میں سب کو موطل کیا چلے گی لیکن پھر وہی معاملات شروع انشاءاللہ آپ یہ ریزلٹ دیکھیں گے یہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی ریزلٹ اورینٹسی زینب کے معاملے کے بعد آپ کی کیا جدو جہد تھی قصور کے لیے ہماری جدو جہد یہ ہوں سکتی ہے نا کہ کوئی بھی ایسا معاملہ دیکھیں جس میں چائلڈ ابیوز کا ہو یا کچھ بھی ہو تو ہم اس کو ہائلائٹ کریں اور اس کے تدارک کے لیے ہم اپنی ساری جتنی بھی مشینری ان کے ساتھ انٹچ رہ کے اب ہم دور تو دور تو نہیں جا سکتے لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو لاو انفورسمنٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جماعت نے قصور کے معاملات کو سیریس نہیں لیا زینب کے معاملات کے بعد کیا یہاں پہ اماندار آفیسرز ہونے چاہیے تھے یا نہیں اب جب کہ ان کو ہٹا دیا وہ ٹھیک نہیں تھے اب اماندار میری بات سنے اب یہ جو زاہد مروت صاحب وہ ہی آئے ہیں جنہوں نے زینب کا مرگر کو ڈیٹیکٹ کیا تھا یہ وہ ہی بندے آئے ہیں آپ کی جماعت کو چاہیے تھا اس کو پہنے لگا دیتے زینب کے معاملات کے بعد اس کو رکھتے ہیں یہ ہماری اقتدار میں آنے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہوا ہے اور انشاءاللہ آئی آگے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ سے بڑی امید ہے آپ اتنی ذمہ داری سے کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی امید پہ دنیا قائم ہے آپ کوئی بھی شوٹ ہی نہیں کسی چیز کی دے سکتا اچھا یہ امید پہ تو دنیا قائم ہوتی ہے نا جی کچھ انفرمیشن اور دوسرے یہ کہ ہم بھی بڑے ایکٹیو ہیں ہم بھی ایکٹیو ہیں ہم بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اس کو اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی بتاتے ہیں ان کے ساتھ ان ٹرچ رہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ کسور کے لیے تو ہم سارا دن اسی کی تو اپنے ون سیون فائف کے لیے میں تو بھاگ رہی ہوتی ہوں جب چار بچے اغوا ہوئے ہیں اس کے بعد آئی جی صاحب نے کہا اب نہیں ہوگا ہم کنٹرول کریں گے گشت کرے گی پولیس ناکے لگیں گے لیکن دو بچے پھر سامنے آگے کل کی خبر ہے یہ تو ابھی آپ بھی اس چیز کی اس پر بات کر رہے ہیں کہ اب نہیں ہوگا تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا اور یہ میں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جب یہ پکڑے جائیں ملزمان جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو ہم اس کو سرعام خانسی دیں ابھی جو ڈی پیو یہاں پہ تائنات ہے زہد لواز بروت اس جیسے اور جو آفیسرز ہیں باقی ذلوں میں کیوں نہیں ہے انشاءاللہ آئیں گے جی اب باقی ہوتا ہے وہ ایماندار نہیں اب تیس سے پہندے سال کا جو سسٹم ہے وہ آپ ایک سال میں تو نانا ہم سے ٹیک کروائیں ایماندار باہر آتے ہیں بھائی آپ میری بات سنیں آپ پانچ سال پہلے چار سال پہلے بھی آپ اگر کاش اس طرح بول رہے ہوتے ہیں وہ حالات آپ کی بھی کوئی ذمہ داری تھی حالات آج بہتر ہوتے ہیں ہم ایسے بولتے تھے اب بھی بول رہے ہیں ہمارا سوال ہے میں سوال کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایماندار باد میں آ جاتے ہیں جو پہلے لگے ہوتے ہیں وہ بے ایمان ہوتے ہیں میں نے میں نے وہ پہلے کی ہو رہے تھے کسرانی صاحب کو بے ایمان تو نہیں کہا دیکھیں یہ ہمارے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو آئے ہیں یہ اونسٹ ہیں اور بہادر ہیں ایمان تو پہلے بھی تو آپ کی گورنمنٹ میں تھے نا یہ سب آپ ان کو ہٹا دیتے آئی جی صاحب سے ریپورٹ لیتے کہ آئی جی صاحب مجھے بتائیں کسور میں جو آفسران تائنات ہے ایسے جو ڈی ایس بی ڈی پیو کیسے لوگ ہیں آپ اس کو اٹھائیں آپ نے تو جو ایماندار لوگ ہیں ان کو کھنے لائن لگایا میں تو یہ ہی کہو گا آپ کیا کہتے ہیں ریفارمز آ رہی ہیں جی اچھے اسے کیا ہوگا بہتری ہوگی کس طرح کی بہتری آپ دیکھیں ہم کیا اکھاڑ پچھاڑ والی سیاست ہی کریں گے جو صاحب کا حکومت تھی وہ کر رہی تھی اکھاڑ پچھاڑ اس کو اٹھاؤ اس کو موطل کرو اس کو ڈی سمس کرو تو جی فرشتے تو نہیں آنے دیکھیں ہمارے جیسے انسان ہی ہیں پولیس والے بھی انسان ہیں تو اگر ہم ایک جو معاشرے میں چل رہے ہیں تو کیا ہم یہ اسپیکٹ کریں کہ فرشتے آکے میں یہ کہتا ہوں جو اماندار آپ کہہ رہی ہیں اماندار پولیس اہلکار یا آفیسرز یہ پہلے آنے چاہیے اور قصور تو فرسٹ میورٹی ہونی چاہیے قصور زینب کے معاملے کے بعد تو قصور کو ایزی نہیں لینا بلکل نہیں لینا کیونکہ آپ کی جماعت نے بڑی باتیں کی تھی جب آپ اپوزیشن میں تھے زینب کے معاملے میں پی ٹی آئی سب سے آگے تھی تنقید پر جی اور اس کو ہم نے بہت ہائی لائٹ کیا تھا اور اس کے اوپر ایکشن بھی پھر سو موٹو ایکشن ہمارے چیف جسٹس صاحب نے لیا اور پھر مجرم گرفتار بھی ہوئے اس کو پھانسی بھی لگی انشاءاللہ آگے بہت بہتری ہوگی کہ یہ جو ایک معاشرے کا ناسور بنے ہوئی ہیں یہ چیزیں اس کو گریجولی ختم کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے ناظرین موسیقی